بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے تین چار موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے عثمان ڈار صاحب کی بات کریں گے کہ عثمان ڈار صاحب کی وگٹ بھی اڑ گئی کاملان شاہی صاحب نے ان کا انٹریو کیا اس انٹریو میں کیا باتیں ہوئی وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ شباز شریف کے ساتھ آج گاڑی میں کیا ہوا لوگوں نے کیا کیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور شیخ زائد ہسپیٹل میں کیا مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کا سامنا ہے ڈاکٹرز کو پروفیسر ڈاکٹرز کو نرسیز کو اور باقی لوگوں کو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور نارو وال میں مامو نے اپنے سکے بھنجوں کو قتل کیا لیکن کیوں وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عثمان ڈار صاحب کی عثمان ڈار صاحب بہت عرصہ غائب رہے سکرین سے اور شاید گمے ہوئے تھے یا چھپے ہوئے تھے ایک دم سکرین پہ وہ نمودار ہوئے کامران شاہد صاحب نے ان کا انٹریو کیا اس انٹریو میں عثمان ڈار صاحب نے یہ کہا کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں جو جو ہوا نو مئی ہوئے اس میں عمران خان صاحب ملوث ہیں اور یہ سارا منصوبہ چیئرمن پی ٹی اے عمران خان صاحب نے کیا اور بہت سارے مقدمات بھی ہوئے آپ نے دیکھا کہ نو مئی میں کیا واقعات ہوئے جلاو گھراؤ اور بہت کچھ ہوا شویب شاہین صاحب جو وکیل ہیں پی ٹی اے کے عمران خان کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر عثمان ڈار صاحب کو یہ سب کچھ پہلے پتا ساتھ تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں کھا اب جب ایک دم آکے انٹریو انہوں نے دیا ہے اور اس انٹریو میں کہا ہے کہ سارا قصور پی ٹی اے کا ہے تو یہ بات ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی بات ہے بھی صحیح ہے کہ آپ پہلے نہیں بولتے اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا جس طرح پی ٹی اے کے بہت سارے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا اور بعد میں فیاض الحسن جوہان صاحب پرویز خٹک صاحب جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے بعد میں جو ان کا دل کیا انہوں نے بتایا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں جب یہ چیز آپ لوگوں کو پہلے پتا ہوتی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ عمران خان صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے ان کی مقالفت کی اس طرح شاید لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں لوگ آپ کو پسند بھی کریں لیکن میرا نہیں خیال پڑتا کہ اس وقت ایسا انٹرویو یا آپ کے بیانات مائنے رکھتے ہیں کہ عوام کہے گی کہ وہ عثمان ڈارسا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یا پرویز خٹک یا فیاض الحسن چوہان یا فردوس آشیق آوان وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان سے تو میرا نہیں خیال پڑتا کہ عوام کو کوئی فرق پڑے گا کیونکہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی ہے یہ گیلپ سروے ہوا تھا اس میں بھی بتایا کہ سب سے زیادہ جو ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے عثمان ڈارساہب ان کا انٹرویو میں دیکھا کاملان شاہد کا اس میں ان کا جو چہرہ تھا وہ تھوڑا سا لٹکا ہوا بھی تھا خیر آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ ہم ابھی آپ کو نہیں کچھ بتا سکتے جو ہوگا ساست آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے دوسری بات یہ کہ شباز شریف صاحب آج گاڑی میں تھے غالباً آج جلسے کے لئے جا رہے تھے جو ان کا چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے اور اس میں لوگوں نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا اور شاید شباز شریف صاحب یہ سمجھے ہوں گے کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں لور ہیں ووٹر ہیں اور جو مجھے پسند کر رہے ہیں اور میری گاڑی کو روک کے مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا جبکہ اس کے لوگوں نے اب بہت سی ابیوزنگ کی گالیاں کی گالیاں بھی دی اور کہا کہ اس کو باہر نکال لو اس کو دیکھ لیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ نون لگ وفاق کے سپنے دیکھ رہی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر وفاق میں بیٹھیں گے نواز شریف آئیں گے تمام مسائل کا حل نواز شریف صاحب کے پاس ہے اکیس اکتوبر کو شام ساڑھے پانچ بجے انہوں نے پاکستان میں لینڈ کرنا ہے اور ایک عظیم و شان جلسہ کرنا ہے منارے پاکستان میں سوال یہ ہے کہ فیلال تو جلسے میں آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں ان میں تو لوگ بہت کم ہوتے ہیں کیا یہ منارے پاکستان کو بھر پائیں گے یہ ایک سوال یہ نشان ہے یہ ہمیں اکیس اکتوبر کو ہی دیکھنے کو ملے گا اور دوسری چیز ہے یہ ہے کہ شیک زائد میں کافی دنوں سے ڈاکٹرز کی ہٹال چل رہی ہے انڈرسیس کی ہٹال چل رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹرز کو اور بہت سارے لوگوں کو جو عملہ ہیں ان کو تین تین چاچر ماہ سے سیلری ہی نہیں دی گی یہ شیک زائد ہسپیٹل بڑا ٹاپ کا ہسپیٹل ہے اور بڑا مانا جانا ہسپیٹل ہے اور ان کے مطالبات ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات پورے نہیں کیے جارہے ہیں آج کل کا دور یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ایک ماہ کی سیلری بھی نہ ملے تو آپ کا گھر ٹوٹلی ڈسٹراب ہو جاتا ہے آپ کا کیچن ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے میری اپیل ہے جو طاقت میں بیٹھے ہیں جو نگران وزیر آزم ہے ہمارے ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اٹلیس گریب بندوں کو تنخواہی تو دی جائیں تاکہ سب کا ایک سسٹم چل پڑے شیخ زائد کی مشینیں خراب ہیں اور ان کے پاس ریلے نہیں ہیں جس کا بھی ایکسری ہوتا ہے تو وہ آکے کہتا ہے موبائل آکے اس کی تصویر کھینچ لیں کیونکہ ہمارے پاس ریل نہیں ہے مطلب اتنا اچھا ہسپیٹل اور اس کے یہ حالات بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کس ٹگر پہ چل رہا ہے پاکستان کے ہسپیٹل کا کوئی میار نہیں ہے اور حکومت کو سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور دیسری چیز یہ ہے کناروبال میں سکے مامو نے چار سالہ اور آٹھ سالہ اپنے سکے بھانجے کو قتل کر دیا جائدات کا تنازہ تھا یا کیا تھا اور بہت ساری یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یار انسان کے بچے تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں اور اس بندے کو ذرا سی بھی شرم نہیں آئی کہ وہ چار سالہ اور آٹھ سالہ بچے کو قتل کر رہا ہے اور فصلوں میں اس نے پھینک دیا اور بعد میں وہ محصوف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے بچوں کو نہیں مارنا چاہیے پاکستان میں انسان کی ویلیو بلکل ختم ہوتی جا رہی ہے قتل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے بیڑ بھکریوں کی طرح ساروں کو قتل کیا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی غریب بندے کو نہ کوئی طاقتور کے لیے تو ہر چیز جہاں پہ ہے لیکن غریب بندے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں نہ کوئی لائے عمل طے کیا گیا ہے نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے مطلب حالات دن بہ دن وست ہوتے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی سنجیدگی سے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایسے واقعات دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں انسان نے کتنا زندہ رہنا ہوتا ہے پچاس ساٹھ ستر اسی سال اس کے بعد بلاخر اس نے مٹی کے نیچے ہی جانا ہے تو یہ جائدات یہ سارا کچھ یہیں پہ رہ جاتا ہے انسان یہ چیز نہیں سوچتا بعد میں جب ان سے یہ حادثات ہو جاتے ہیں وہ جب جیل میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے معاف کر دیں کیونکہ اس وقت تو معافی کا ٹائم تو گزر چکا ہوتا ہے اور وہی چیز ہے پھر عدالتوں میں وہی قیدی بڑھتے جا رہے ہیں وہی کیشز بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارا انصاف جو ہے وہ قریب کو انصاف تو ویسے ہی بہت دیر سے ملتا ہے اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسے واقعات جو بڑھ رہے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے سب کی نظر ججیس پہ ہے موزیس ججیس پہ ہے قاضی فائز عیسی صاحب پر ہے کہ وہی انصاف کے نظام کو بہتر کریں گے اور مجھے امید بھی ہے کہ ایسا ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ گجران والا میں پسند کی شادی کا ایک مسئلہ ہے کہ ایک لڑکی نے پسند کی شادی کی بھاگ کے شادی کی ایک لڑکے سے لڑکے اور لڑکی کے جو پیرنٹس سے وہ نہیں مانتے تھے لیکن جب شادی ہو گئی تو لڑکے کے جو پیرنٹس سے لڑکے کے جو پیرنٹس سے وہ مان گئے اور لڑکے کے پیرنٹس نے چاہا کہ اب لڑکی کے پیرنٹس بھی مان جائیں اس لڑکی کی منگنی بچپن سے اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی تو لہٰذا لڑکی کی ماں نے لڑکی کو فون کیا اس نے کہا کہ ہم راضی ہیں اب ہمارے گھر رہو لڑکی اس کا شوہر اور اس کے شوہر کی ماں یہ تینوں گھر گئے اور جو خالہ کا بیٹا تھا یعنی جو اس کا فیونسی تھا اس نے بڑی بے دردی سے ان تینوں کا قتل کر دیا بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں پسند کی شادی بھی جرم ہو چکی ہے کہ ہم اپنی پسند کی شادی بھی نہیں کر سکتے ہمارے مذہب نے ہمیں علاو کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی شادی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں لیکن یہ واقعات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اس پر بھی کوئی نہیں سوچتا اس پر بھی کوئی قانون نہیں بنتا اس پر بھی کوئی سخت سزائیں نہیں ہوتی کہ کیسے آپ کسی کو بلکل آسانی سے مار دیتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ بے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی بہت شکریہ